بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما آمین سم آمین السلام علیکم ویلکم ٹو ایس ایچ اسلامیک چینل ویورز آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو رات کی وقت آپ نے کرنا ہے اور یہ چھوٹی سی تصویح رات کو سوتے وقت کرنی ہے جو صرف دو منٹ پڑنی ہے اس کی برکت سے پرندے آپ کے گھر میں دولت کا سبب بنیں گے انشاءاللہ آپ کو تھوڑا عجیب تو لگ رہا ہوگا لیکن جی ہاں ایسا ہی ہونے والا ہے بس آپ ویڈیو پوری دیکھ دیریں اور چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور لائک منٹ بھی کر دیں شکریہ جو لوگ پرندوں سے محبت کرتے ہیں تو پرندے اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں جو ان کو کھانا کھلاتے ہیں چھت پر باجرہ روٹی چاول اور ان کے پانی کا خیال رکھتے ہیں تو پرندے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے ہیں پرندے تو بہت ہی پیارے مزاج والے ہوتے ہیں محبت کے بدلے میں محبت کرتے ہیں محبت کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں بھی دیتے ہیں اور یوں اس شخص کی پریشانی اور دکھ درد دور ہو جاتے ہیں رزق کھا کر رزق کی دعا دیتے ہیں پرندے بہت ہی سخی ہوتے ہیں پرندے خود کھاتے ہیں اور زخیرہ نہیں کرتے اور توقع کرتے ہیں پرندوں میں ایک خوبصورت پرندہ کبوتر بھی ہے اس خوبصورت سے پیارے سے معصوم سے پرندے کو سب پسند کرتے ہیں ویورز کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہیں حضرت نو علیہ السلام نے اس کو پسند کیا اسے دعا دی اس لیے کسی پرندے پر اتنا بیار نہیں آتا جتنا کبوتروں پر آتا ہے کبوتروں کے پروں کی آواز سے جنات اور ان کے بچے دور بھاگ جاتے ہیں اس لیے آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے گھر میں یا گھر کی چھت پر کسی برطن میں پانی ڈال کر رکھ دیا کریں تاکہ گرمی میں پرندے پانی پی سکیں اور ساتھ ہی کسی برطن میں پرندوں کے لیے باجرہ، روٹی، چاول یا کوئی رات کی بچیوی روٹی جو چیز آپ کے لیے آسان ہو ڈال دیا کریں تاکہ پرندے آپ کو دھیر ساری دعائیں دیں اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے جس میں صرف آپ کے دو منٹ لگیں گے اللہ تعالیٰ کے یہ نام آپ نے ایک تسبیح یا اللہ ہو یا ولی ہو یا والی ہو ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے اور اپنے لیے رزق اور دولت کی دعا مانگ کر سو جائیں صبح جب آپ اٹھیں تو ایک مٹھی چاول یا باجرہ اپنے گھر کی چھت پر ڈال دیں اس کی وجہ سے جو آپ کو دولت ملے گی اور جو برکت ملے گی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کے ہاتھ دولت سے بھر جائیں گے جو ہاتھ پہلے خالی تھے وہ خالی نہیں رہیں گے ایسے راستے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے ویورز جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے اس لیے پرندوں پر رحم کیا کریں ان سے محبت کیا کریں بدلے میں جو دعائیں ملیں گی وہ آپ کی زندگی کو بدل دیں گی اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر توقع کریں اور پرندوں سے توقع کرنا سیکھیں جو رات کو خالی ہاتھ اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں اور صبح توقع کر کے روزی کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوڑتے ہیں اور اللہ ہی سب کا ولی ہے سب کا رازق ہے اور وہ ضرور اپنی مخلوق کے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے اس لیے چاہیے اللہ پر توقع کیا جائے اور اس سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور وہ جب چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے اللہ سے دعا ہے تمہوں مسلمانوں کو رزقِ حلالِ کشادہ عطا فرمائے آمین سم آمین اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ